اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو میلپر سپینیچ ہے یا جسے پوئی کا ساکھ کہتے ہیں یا جسے بنگالی پالک بھی کہتے ہیں اس کے سیڈ ہارویسٹ کرنا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فرینڈز ویسے تو جو ہم پلانٹس اپنے گارڈن کے اندر گروہ کرتے ہیں اس میں سے کافی ساری ویرائیٹیز وہ ہوتی ہیں کہ جو پرمنٹ ہوتی ہیں اور مستقل آپ کے گارڈن کے اندر بنی رہتی ہیں انہیں ہاؤس پلانٹ کی اس کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے جو پرمنٹ پلانٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے جو یہ پوئی کا ساکھ یا میلپر سپینیچ ہے یہ کچھ علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ سردی نہیں پڑتی وہاں پہ یہ مستقل پورا سال ہی بنی رہتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی گروہ بھی ہوتی رہتی ہے ٹائم ٹائم سے اس کی پر فلاورنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ سیڈ بھی بنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ایریا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ اب جو سردی پڑ رہی ہے اس میں اب اس کا آگے میں کوشش تو کروں گی کہ یہ سروائیو کر جائے ادروائز اب کیا کر سکتے ہیں کچھ علاقوں کی تھنڈک جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں میلپر سپینیچ جو ہے وہ کیونکہ گرم جو ایریز ہیں وہاں کا یہ وائن ہے وہاں کا پلانٹ ہے تو ہمارے ہاں کے موسم کے حساب سے یہ سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کا تو اس کے لیے جو خاص طور پر میرے بہن بھائی جو تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں یا جن کے اس موسم میں تھوڑی تھنڈک زیادہ بڑھ جاتی ہے یا آس وغیرہ بڑھتی ہے ان علاقوں میں اس کا سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو سیڈ ہے وہ آپ ہارویسٹ کر لیں اور سیڈ ہارویسٹ کرنے کے بعد نیکسٹ فروری مارچ میں جب بہار دوبارہ سے آئے گی تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنے گارڈن کے اندر سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں تو میری جو میلہ بار سپینچ ہے اس کی اوپر سیڈ بن رہے ہیں یہ دیکھئے یہ جو بیریز بیریز آپ کو گرین گرین نظر آ رہی ہیں یہ ساری جو ہے وہ میلہ بار سپینچ کے سیڈ ہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کافی سارے سیڈ لگے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ابھی گرین ہیں یہ ابھی پکے نہیں ہیں پکے ہوئے سیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن پہلے میں آپ کو اپنا دوسرا والا جو میرا پلانٹر ہے وہ دکھا دوں اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کافی ساری جو ہے وہ میلہ بار سپینچ لگی ہوئی ہے اس میں جو ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اوپر بھی آپ فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ایک جیسے سیزن کہیں اس سیزن کے حساب سے آپ اس نے فلاورنگ کرنی ہی کرنی ہے بے شک آپ اس کے جتنے بھی لیف کٹ کر دیں اس نے دوبارہ سے جب اس کی گروت وہاں سے سٹارٹ ہوگی تو اس نے فلاور ہی اس ٹائم پر پروڈیوز کرنی ہے کیونکہ یہ اب اس کا فلاورنگ کا سیزن ہے اور اسی ٹائم پر یہ دیکھئے اس کے جو سیڈ ہیں وہ اسی فلاورنگ کے بعد یہ دیکھئے اسی فلاورنگ کے بعد پھر اس کے اوپر گرین گرین سی بیریز لگتی ہیں اور پھر اس کے اندر وہ سیڈ تیار ہوتے ہیں یہ ایک ویسٹ میرے پاس ٹوکری ہے اس کے اندر میں نے کچھ تلسی کی بیچ ڈال دیئے تھے اور کچھ یہ دھنی ہے کہ یہ بھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اب میں دکھاتی ہوں اس کے سیڈ جو ریڈی ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو اس کے بلیک بلیک سے آپ کو بیریز نظر آ رہی ہیں یہ گرین والی ابھی کچھے سیڈ ہیں لیکن یہ جو بلیک ہیں یہ پکے ہوئے سیڈ ہیں اس کو جو ہے وہ آرام سے اس طرح سے دیکھئے ہلکا سا اس کو ٹچ کریں گے تو یہ سیڈ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے دو سیڈ ہیں اس سے پہلے بھی میں اس کے چار سے پانچ سیڈ جو ہے وہ ہر ویسٹ کر چکی ہوں یہ دیکھیں تو اس کو جو ہے آپ نے اسی طرح سے پیک کر کے نہیں رکھنا بلکہ اس کو پہلے ڈرائے کرنا جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے بے شک آپ دھوپ میں کر لیں یا آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ یہ تھوڑے ٹائم کے بعد خود بخود جو ہے یہ ڈرائے ہو جائیں جب یہ بلکل سکڑ جائیں اس کے اندر سے یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے یہ نکل جائے پھر آپ اس کے بعد اس کو اپنے جو بھی زیب لک بیگ ہے یا کسی بھی چیز کے اندر جہاں پہ آپ سیف کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر لیں اور پھر انشاءاللہ فروری میں آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ فروری مارچ کے بعد آپ اس کو سیڈ سے دوبارہ سے لگا سکتے ہیں ویسے یہ کٹنگ سے بھی بہت آسانی کی ساتھ لگ جاتی ہے لیکن کٹنگز ظاہر ہے جب پلانٹ بچے گا تو پھر آپ اس کی کٹنگز لگا سکیں گے تو میں کوشش تو کروں گی کافی ساری ہے اس دفعہ میرے پاس میلے بر سپینش تو اگر میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا پاؤں تو پھر تو مجھے اتنا ایشیو نہیں ہوگا پھر وہ نیکسٹ یئر فروری مارچ میں دوبارہ سے اپنی گروڈ سٹارٹ کر دے گی اچھے سے ابھی جو ہے کیونکہ اس کا گروئنگ پیریڈ نہیں ہے ابھی اس کا ریسٹنگ ٹائم ہے یا دورمنسی ٹائم ہے تو یہ اب دیکھئے اس طریقے سے آپ بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی اگر سردیوں میں ملہ بر سپینش نہیں بچ پاتی یا سروائیو نہیں کر پاتی سردی کے وجہ سے تو آپ اس کے سیٹ چون لیں اور نیکسٹ یئر آپ اس کو فروری مارچ میں دوبارہ سے لگا لیں آئی ہوپ کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ